بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں بنا رہی ہوں بندی گوشت اور دال سفید لوبیا اور اس کے لئے ساری چیزیں میں نے کٹنگ کر کے رکھ لی ہیں یہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں اور آج میں یہ بنا لوں گی اور ساتھ ہی میں بناوں گی مزیدار سی کھیر اور اس کی ریسپی ہے پوری دیکھئے گا انجوائے کرئے گا بہت ہی یمی سی کھیر بنی تھی اور تھنڈی تھنڈی کھیر کھائیں تو بہت ہی مزا آتا ہے اور آپ سب میری اس ریسپی کو ضرور درائے کریے گا اور میں نے کچن بھی ساف کر لیا ہے اور اب میں کام سٹارٹ کرتی ہوں فروٹس لے لیا تھا اس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اب میں ان کو درائے کر کے رکھ لوں گی چلے جی کھیر بنانا شروع کرتے ہیں اور یہ ہے جی کھیر اور دو بڑے گلاس ہم نے دودھ کے لئے لئے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے آپ ڈبے والا ملک یوز کر رہے ہیں یا دوسرا آپ اپنے حساب سے ڈال لیں دودھ کو اُبال آ جائے گا تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کھیر اُبال آ چکا ہے اور ہم نے اس میں کھیر ڈال دی ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ہم تھوڑی ٹھیک سی کھیر رکھیں گے پتلی نہیں رکھیں گے اور ٹھیک سی کھیر رکھیں گے اور اس کو پھر ٹھنڈا کر کے کھائیں گے اور یہ دیکھیں جی ہماری ٹھیک سی کھیر ریڈی ہو رہی ہے یہ دیکھیں جی ہماری کھیر ریڈی ہو گئی ہے اور اب ہم اس کو ایک بول میں نکالیں گے اور اس کے اوپر ہم یہ کٹے وے بادام ایڈ کریں گے مزدار سی کھیر ریڈی ہو چکی ہے ابھی ہم اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھیں گے اور جب یہ ٹھنڈی ہو جائے گی تو ہم اس کو انجائے کریں گے آپ سب اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا میں ملوں گی آپ سے نیو ویڈیو میں نیو ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی